ایک پھکی جو مرزا جی علمی دیندہ تو ایک پھکی میں دینا چاہتا موضوع نہیں لیکن میں بچے اندرہ کیا بے تھوڑے جی عظمت صحابہ بیان کرو ہمیں تو آج تک لوگوں نے یہی گلہ کیا کہ یہاں بھی کوئی بتا رہے یہ بتا ہمیں مند کرے لکھا ہوئے لیکن نہ بتائیں پلیز نہ بتائیں بس میں دو جملے آکھنا چاہتا چپ کر بکواس مند کر جتنے پڑے لکھے اتھے لوگ بیٹھو میرے جملے آتے غور کرنا ٹھیک ہے جی چلو 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 اے جڑے اہل سنت دا لبادہ اور کے طلبان شیعہ بھائی بھائی دیو بندی کون کہاں سے آئی نیٹ تے بہ کے آپ وہ چھتر موبائل لکال کے یوں یوں کرتے رہتے ہیں فیس بک اور یوٹیوب تے بہ کے تو ہن کتابان دے حوالے وی کھیندن نا دیکھ لے تیرے رنگا لیمت خائیا اور جناب جناب آپ اپنی مولویوں کی کتابیں پڑھنے لگتے ہیں اس سے پہلے بھی اگر آوز بلا پڑھ لینا تاکہ وہ اس کے اندر جو شیطنت لکھی گئے اسے آپ کو اللہ تعالی نجات دے فلا عالم فلا مفتی فلا فقی فلا نے حضرت معاویہ کے بارے میں یوں لکھا ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کو فتح مکہ پہ کہا کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی رکھ لیں انہوں نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ حضرت معاویہ کو منشی کہتی ہے وہ تو آڈے ابوے نے لکھیا ہے ترجمہ موجود ہے بات تیرا ساڈا پڑھے لکھا تب کا ہے کال جان دا یونیورسٹیان دا وہ دی بھلا میں ہی ہاں آر مسئلے دے پیچھے ایک ہی مسئلہ ہے اوہ متاثر ہندہ دا ہاں اتنے علماء اتنے بڑے بڑے غلط کیا گئے اتنیا کتاباں پاڑ تو صحیح گدے اوہ سرکار بہاری مسلم پڑھو انا دے واسطے میں ایک خوراک دینا چاہنا اے حانہ اب یہ وجہ آئے گا نہ بھلو اے لہا دیسادی کان فرانسوی میں عظیمت صحابہ تقریر کیتی ایک بندہ تقریر سنکے جا رہا اس منتظم کو میسیج کیتا اس نے کہا جی مزی Bodenこれ چاس آ گئی کے نہیں مزی آیا بس بندی آلوی صاحب دی تقریر سنیے مرزی جیل میں دے سارے کلپ جن میں ڈیلیٹ کر دیتے موسیقی